ڈرے گائیز بلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سمائل و پلووی تو آپ اکثر پوچھتے رہتے ہوں کہ میرے سکن فرولیس کیسے ہیں میرے ہیر شائنی کیسے ہیں تو آج میں کسا شیئر کرنے والی ہوں اپنا ٹاپ سیکرٹ تو گائیز آج میں کسا شیئر کروں ہی کی ہنی کے کیا کیا بیریفٹ سے ہمارے سکن کے لیے ہیر کے لیے تو گائیز آپ محبت اپلائی کیجئے گا وہ رو ہنی اپلائی کیجئے گا جو ہمارے سکن کے لیے ہیر کے ل سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اپنے ہیر کی تو گائیس ہنی جو ہے ہمارے ہیر کو بہت سوفٹ بنا کر رکھتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے سمر ٹائم آرہا ہے تو اس سے سویٹنگ سے ہمارے ہیر بہت یادہ رف ہو جاتے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو سوفٹن بنانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے ہنی اس کے ساتھ ہنی ہمارے جو فریزی ہیر ہوتے ہیں فریزی ہیر کو بھی جو ہے بہت ہی اچھے سی مینج کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے اور ایبن آپ بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اونلی بڑوں کے لیے یہ بچوں کے لیے بھی ہے بچے بھی اس کے اپلائی کر سکتے ہیں اور اونلی اونلی آپ کو ہنی ہی اپلائی کرنا ہے اپنے سکیلپ پہ اور دس میٹر بعد واش کر لینا ہے نورمال پوٹر سے اور ہنی ہمارے جو سکیلپ ہوتا اس کو بہت ہی ہیلدی رکھنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے کیونکہ جب ہمارے سکیلپ ہیلدی ہوگا تب ہی ہمارے جو بال ہیں وہ اچھے ہوگی ان کی ہیلتھ اچھی ہوگی ان کی گروتھ اچھی ہوگی تو یہ مینز وومنز دونوں کے لیے ہے بوائز و گرلز دونوں کے لیے ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ صرف آپ مینز یا اونلی وومنز سے اپلائی کر سکتے ہیں بوائز و گرلز دونوں کے لیے ہے اور یہ ہمارے بالوں میں شائن پروائیڈ کرتا ہے شائن ایڈ کرتا ہے گائز سچ میں یہ بہت ہی اچھا ہے میں ہمیشہ اس کو اپلائی کرتی ہوں ہانی اس لیے میرے بال بہت ہی شائنی لگتے ہیں اکثر آپ پوچھتے ہیں اب اپنے ہیئر کیر کا کچھ ویڈیو بنائیے تو میں نے سوچا کہ چلو آپ سب میں اپنے سیکرٹ ہی شیئر کر لیتی ہوں اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے بال کو بہت دا سوفٹر رکھتا ہے بہت سلکی رکھتا ہے شائنی رکھتا ہے تو گائز جب آپ کے بال کتنے بھی سلکی اور شائنی ہوں گے اچھے لگیں گے تو آپ کے بال جو ہے دیزنٹ میٹر آپ کے کتنے لیندھ ہے بٹ آپ کے لیندھ کم بھی ہے اور آپ کے بال کی تیکشیر وہ اچھا ہے تو آپ کے بال آٹومیٹک بہت ہی خوبصورت لگیں گے سلکی اور شائنی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اپنے سکن کی تو گائز ہمارے سکن پر جو ایکنے کی پروپرم ہو جاتی ہے ٹین ایڈ کے گرلز کو ہو جاتی ہے ایکنے کی پروپرم کو یہ ریدوز کرتا ہے اس کو کیسے پلائے کرنا ہے ہنی کو ہنی کو جسٹ آپ کو اپلائے کرنا ہے ایک اپنے پام میں لے کے ہنی جسٹ اپلائے کیجئے اپنے فیس پر اونل ان اونلی ہنی اور اس کے تیسمنٹ پاتھ آپ نورمال وارٹر سے واش کر لیجئے اس کے ساتھ ہنی ہماری ایجنگ کی پروپرم کو بھی ڈاؤن کرتا ہے جی ہاں فرنس ایجنگ کی پروپرم کو ڈاؤن کیسے کرتا ہے کیونکہ ہماری فیس کو ٹائٹ کرتا ہے ٹائٹ رکھنے میں بہت ہی ہیلپ فول ہوتا ہے تو جب ہمارا فیس بہت ہی ٹائٹن ہوگا اس کے نوارے ٹائٹن ہوگی تو ہمیں ایجنگ کی پروپرم جلدی سے نہیں آئے گی اس کے ساتھ ہنی ہمارے کامپلیکشن کو بھی بوسٹ کرتا ہے جی ہاں فرنس تو کامپلیکشن کو بوسٹ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہنی میں تھوڑا سا ٹرمارک اینڈ بیسن اپلائی کرنا ہے بیسن اینڈ ترمارک اینڈ دہی کو آپ ایٹ کر کے ہنی میں اور اپنی فیس پہ اپلائی کیجئے آپ کا جو کامپلیکشن ہو بہت جلدی جو ہے اچھا ہو جائے گا اس کے ساتھ پورس کو بھی پلیریفائی کرتا ہے آپ کو ہنی میں تھوڑا سا لیمن ایڈ کرنا ہے دو بون لیمن ایڈ کرنا اور اپلائی کر لینا ہے آپ کو اپنے پورس کے اوپر تو آپ کے جو پورس ہے وہ بہت آرام سی کلیریفائی ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہنی ہے وہ ہمارے پیمپل کو بھی ریمووو کرتا ہے that is very true کیونکہ ہوتا ہے نا پیمپل کے میں ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ کو سیمپل سے کیا کرنا ہے جہاں پہ آپ کو پیمپل نکلیں وہاں پہ جسٹ آپ کو ہنی لینا ہے اور اپلائی کر لینا ہے اور پندرہ سے بیس میٹ یا آدھا گھنٹہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نومال وارٹر سے واش کر لیجئے تو گائز اتنے سارے ہیلتھ اینڈ سکن اینڈ ہیئر بینیفیٹس ہیں جو ہماری سکن کے لیے ہنی بہت زیادہ ہیلپفول ہے تو گائز ہنی جتنا ہمیں کھانے میں ٹیسٹی لگتا ہے اتنا ہی ہمارے سکن کے لیے اور ہیئر کے لیے بھی اتنا ہی اچھا ہے تو گائز ملتے ہیں ایک اچھے سے پیارے سے نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے بائے ٹیک کر لگ ملتے ہیں